السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہیپیٹائیٹیز کا ایک روحانی اور قرآنی علاج بتاؤں گا لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو شیئر بھی ضرور کریں سورے قریش یعنی کے لیگلافی قریشن کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھے اول اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے یا کسی سے پڑھوا کر زمزم شریف کے پانی میں یا اس پانی میں جس میں زمزم شریف کے چند کترے ہو اس میں دم کرا دے اور اس پانی کو ہیپیٹائٹیس کے مریض کو روزانہ صبح دوپہ اور شام کو پلاتے رہے انشاءاللہ چالیس دین کے اندر اندر وہ شفایاب ہو جائے گا محترم ناظرین پانی کو روزانہ دم کرانے کی ضرورت نہیں اگر ایک مرتبہ دم کرا لیا اسی میں روزانہ پانی ملاتے رہے اور وہی مریض کو پلاتے رہے لیکن ہاں اگر مریض اسے خود پڑے روزانہ تو بہت ہی بہتر ہے یہ بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ طبیب کے مشورے کے مطابق بھی عمل کیا جائے محترم ناظرین ایسے ویڈیوز کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ